اسلام علیکم میں ہوں ظاہر دباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیشنیوز انفو امید ہے خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یار ویڈیو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں بیل آئیکن لازمی پریس کیجئے گا آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی اور اس ویڈیو کو شیئر بھی آگے کر دیجئے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم آج کیا کرنا جا رہے ہیں آج ہماری کون سی ویڈیو ہے ڈیش کی طرف چلتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں بتاتا ہوں اس کے بعد آگے کا جو بھی سیٹ اپ ہے وہ سیٹ کر دی آپ کو ڈیش نظر آ رہی ہے دو فٹ کی سب سے پہلے گیس کیجئے کہ یہ کون سی سیٹلائٹ ہو سکتی ہے اور پتہ چلے گا کہ کون زیادہ ایکٹیو ہے اور کس کو جو ہے وہ زیادہ سمجھ آتی ہے اور کون زیادہ سمجھ رہا ہے تو دس سیکنڈ میں آپ نے اس کو گیس کرنا ہے کہ یہ کون سی سیٹلائٹ ہے فٹ فٹ کومنٹ کر دیں جن دوستوں کو پتہ چل گیا یہ جو سیٹ اپ لگا ہوا ہے دو فٹ کی ڈیش ہے یہ ہے یا سیٹ یعنی باہون ڈگری آج دو کام ہوں گے ایک تو ہم باہون ڈگری جو ہماری لگی ہوئی ہے چیک کریں گے ایک اچھی ایلن بی لگا کے بالحال تو یہ ایلن بی لگی ہے اس کے بعد ایک اور ایلن بی لگا کے چیک کریں گے کہ مکہ مدینہ 11740 والی فریقینسی اس عام ایلن بی پہ ورک کرتی ہے یا نہیں اس کے بعد اس کے ساتھ اور سیٹلائٹس ایڈ کرنی ہے وہ سیٹلائٹس بعد میں لگائیں گے اس کے ساتھ کون سی سیٹلائٹ کہاں لگتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا فریکوینسی آپ نے دیکھ لی اور سنگنل بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ انسٹیبل ہیں پوری طرح سٹیبل نہیں ہے کیونکہ ہماری الن بی جو سینٹر والی ہے وہ صحیح نہیں لگی ہوئی سینٹر کے الن بی کرتے ہیں چینج سینٹر کے الن بی چینج کرتے ہیں اور پھر چیک کرتے ہیں ہمارے پاس کیا ریزلٹ آتا ہے اور کتنے سنگنل جو ہیں وہ رسیب ہوتے ہیں ابھی جو رسیب ہو رہے ہیں آپ نوٹ کا لیجئے کوئی فرق پڑا ہوگا یا نہیں لازمی بتائیے اس کے بعد ہی سنگنل دکھاؤں گا دیکھ لیں یہ جو ہے ڈبل پین والی الن بی ہے کہ یو بین آم سنگل پین سے طرح اچھی ہوتی ہے اس کے سنگنل تھوڑے ایکسٹر ہوتی ہے اگر آپ کے پاس بلیک کلٹرا پریمیم وغیرہ نہیں ہیں تو آپ یہ لگا کے گزارہ چلا سکتے ہیں تو یہ سنگنل آ رہے ہیں پہلے آپ نے نوٹ کیا تھا ایٹی پرسنٹ آ رہے تھے اور اب دیکھئے یہ ایٹی نائن پرسنٹ یعنی دس پرسنٹ جو ہیں ہمارے پاس ایکسٹرہ سنگنل آ رہے ہیں صرف ایلن بی تبدیل کرنے سے اگر یہاں آپ کے پاس بلیک کلٹرا ہو یا کوئی اور اچھی ایلن بی ہو تو یہ آپ کے پاس ہنڈرڈ پرسنٹ بھی سنگنل آ سکتے ہیں فٹ ڈش پر یہ دیکھیں آر ٹی اے سپورٹ کی جو فریکوینسی ہے دس آٹھ سو اٹھاسی اس کے بھی اچھے خاصے سنگنل آ رہے ہیں پینک بار پھر آپ کو ڈش تکھا دیتا ہوں آپ ڈش تسلیح سے دیکھ لیجئے یہ رہی ڈش دو فٹ کی اور اس پر آر ٹی اے ایلن بی چینج کرنے سے ہمارا آر ٹی اے بھی چل گیا ہے اگر آپ کے اچھی ہوگی تو آپ کو سنگنل بھی اچھا ملے گا اگر آپ یہاں بلیک الٹر یا پریمیم لگاتے ہیں تو اس سے آپ کو اور بھی اچھا ریزلٹ ملے گا تو ترک سیٹ یہ دیکھیں یہ میرا بائیں ہاتھ ہے اور اس طرف میرا دائیں ہاتھ ہے جو آپ کو نظر نہیں آرہا جس سے میں نے موبائل پکڑا ہوئے اب جو امنے ترک لگانی ہے کیا ترک جو ہے ہماری بائیں ہاتھ پہ آئے گی یا دائیں ہاتھ پہ آئے گی ترک سیٹ فورٹی ٹو کا آپ دوستوں نے بتانا ہے کہ اس طرف آنی ہے لیفٹ سائیڈ پہ یا رائٹ سائیڈ پہ لیفٹ اور رائٹ جو بھی آپ کو لگتا ہے آپ کومنٹ میں لکھ لیجئے اور میں اس کو جو ہے لگاتا ہوں یہ رہی ہماری ترک سیٹ کی سٹرونگ فریکوینسی آپ نوٹ کر لیں لکھ لیں اپنے پاس یہ اس کی سٹرونگ فریکوینسی ہے اس سے آپ کو جلدی سنگنل مل جائیں گے اور یہ دیکھیں یہ آپ نے رخ جس طرح یا سیٹ کا ہے ویسا ہی آپ نے اس کے بالکل ساتھ تقریباً اتنے فاصلے میں دو دھائی انچ کے فاصلے میں اس کو رکھنا ہے اور آپ کو اسی فاصلے میں جو ہے ہماری ترک سیٹ مل جائے گی ایلن بی کی روٹیشن ایلن بی کو یہاں تھوڑا تھوڑا آپ نے چینج کرتے رہنا ہے میں دکھا دیتا ہوں یہ فاصلہ کو اتنا زیادہ نہیں ہے یہ دیکھ لیجئے تقریباً دو سے ڈھائی انچ ہے اور آپ کو ٹی وی سکرین کی طرف ایک بار دکھا دیتا ہوں کہ سگنل مجھے ملے ہیں یا نہیں کیونکہ جب مجھے سگنل ملیں گے تو پھر میں نے اس کو یہاں پر پکا بھی کرنا ہے یہ ہو گئی ہے اس طرح ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح ہو گئی ہے اس سمت میں جیسے ہی آپ رکھیں گے نا آپ کو سگنل مل جائیں گے میں آپ کو سگنل دکھانے کی کوشش کروں گا سکرین پر یہ دیکھیں یہ سگنل آ رہی ہے تھوڑے بہت یہ کلیر ہو جائیں گے فل آ جائیں گے ٹینشن اس بات کی نہیں ہے بس اس کو جو ہے ہم فکس کر لیتے ہیں پتری بغیرہ لگا کے اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں ایلن بی میں نے لگا دی ہے ایلن بی کا فاصلہ بھی میں آپ کو چکرا دیتا ہوں ایلن بی سے ایلن بی تک تک کہ آپ کو یاد رہ جائے یہ دیکھئے ٹوٹل دو انچ کا فاصلہ ہے دو انچ سے زیادہ بلکل نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دو انچ کا فاصلہ ہے سی سیٹلائٹ آپ کے اوکے ہو چکی ہے لگ چکی ہے یا سیٹ کے ساتھ بلکل قریب ہی لگی ہے اگر تھرٹی ایڈ ہمارا پاک سیٹ کا ڈیٹی ایچ لاؤنچ ہوتا ہے تو تھرٹی ایڈ جو ہے ہماری ان دونوں کے سینٹر میں لگے گی ٹھیک ہو گیا میں آپ کو سگنل اس کے چیک کروا دیتا ہوں یہ سگنل اس کے دیکھیں سیونٹی ٹو سیونٹی تری پرسنٹ اوپر آپ کو سٹرونگ فریکوینسی بھی نظر آ رہی ہے تو یہ اس کے سگنل آ رہی ہے اگر آپ کے پاس اچھی الن بی ہو جیسے کہ ہم نے پہلے اس سے پہلے چینج کی ہے سینٹر والی الن بی بلکل ہمارے پاس ایٹی پرسنٹ آ رہے تھے نہ کافی سگنل تھے لیکن ہم نے الن بی چینج کی تو نبی پرسنٹ ہو گئے اس کے بھی سگنل اسی طرح بڑھائے جا سکتے ہیں اچھی الن بی لگا کے ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں رائے ضرور دیجئے گا جن دوستوں نے ابھی تک لائک نہیں کیا لائک کر لیجئے اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اجازت دیجئے دماؤں میں ضرور یاد رکھئے اللہ حافظ موسیقی